کل جب خبر یہ آئی کہ سشمتہ سین اپنے سے سولہ سال عمر میں چھوٹے بائی فرنڈ روہمن شال کو چھوڑ کر اپنے سے نو سال بڑے للت موڈی کو ڈیٹ کر رہی ہیں تو لوگوں کو سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ وہ کس بات پر زیادہ ریاکٹ کریں ان دونوں کے بیچ کے ایج گیپ پر یا پھر اس بات پر کہ للت موڈی اس دیش میں وانٹڈ ہیں بھگوڑے ہیں یعنی وہ اس دیش میں واپس نہیں آ سکتے اور سشمتہ سین اس دیش کی سو کالڈ رول موڈل ہیں تو ایک ہمارے دیش کی رول موڈل کیسے اسی دیش کے بھگوڑے سے شادی کر سکتی ہے یا اس سے ڈیٹنگ کرنے کے بارے میں سوچ سکتی ہے فلحال اب موقع ہے تو یاد کر لیتے ہیں کہ اب تک کس کس کو ڈیٹ کرتی رہی ہیں سشمتہ سین میں آپ کو یاد دلا دوں کہ سشمتہ کا کچھ مہینے پہلے رومن شال سے ویک اپ ہو گیا تھا رومن سے پہلے بھی سشمتہ کے قریب دس گیارہ افیر رہے ہیں فلم ڈیریکٹر ویکرم بھٹ کے ساتھ سشمتہ کے افیر کی خبریں رہی ہیں کہا جاتا ہے دونوں پہلی بار فلم دس تک کی شوٹنگ کے دوران ملے تھے اور اسی سمیں دونوں ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنے لگے تھے ویکرم سشمتہ سے سات سال بڑے ہیں ریپورٹس کے مطابق ویکرم کے ساتھ ایکٹرس کا ایکسٹر میرٹل افیر تھا اور کچھ سمیں بعد ہی بریک اپ ہو گیا تھا اس کے بعد وسیم اکرم کے ساتھ بھی نام جڑا جو کی پاکستانی کرکیٹر ہیں اور کہا تو یہ بھی کیا تھا کہ دونوں شادی کرنے والے ہیں سشمتہ اکرم کے شو میں بھی شامل ہوئی تھی دونوں کے بیچ دس سال کا ایج ڈیفرنس تھا اس کے بعد سشمتہ کا نام رندیپ ہودا کے ساتھ بھی جڑ چکا ہے دونوں نے قریب تین سال تک ایک دوسرے کو ڈیٹ کیا تھا دونوں کا افیر خوب چرچہ میں رہا رندیپ نے بریک اپ کے بعد ایک انٹیویو میں سشمتہ کے ساتھ اپنے ریلیشنشپ کو لائف کا سب سے بیکار ٹائم کہا تھا رندیپ ایکٹرس سے ایک سال چھوٹے ہیں امتیاز خطری کے ساتھ بھی سشمتہ کی لف لائف خوب چرچہ میں تھی امتیاز عمر میں سشمتہ سے چودہ سال چھوٹے ہیں میڈیا میں ان کے افیر کی خوب چرچہ رہی لیکن سشمتہ نے کبھی ان خبروں پر ریاکٹ نہیں کیا سشمتہ کا نام اپنے ایکس مینجر بنتی سجدے کے ساتھ بھی جڑ چکا ہے بنتی سشمتہ سے قریب دو سال چھوٹے ہیں اور مینجر ہونے کی وجہ سے دونوں نے اس خبر کو افواہ بتایا تھا دونوں اکثر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے سپاٹ ہوتے تھے ریسٹرین مالک رتک بحسین کے ساتھ بھی سشمتہ کا نام جڑ چکا ہے ریپورٹس کے مطابق رتک ایکٹرس سے دو سال چھوٹے ہیں دونوں کا افیر قریب چار سال چلا وہیں زہیر خان اور ساگرکہ گھاٹگے کے ویڈنگ ریسپشن میں بھی دونوں کو ایک ساتھ سپاٹ کیا گیا تھا حالانکہ سشمتہ کی لف سٹوری بھی فیل رہی اور دونوں کا بریک اپ ہو گیا سنجے نارنگ جو کہ ایک ہوتیل کے مالک ہیں ان کے ساتھ بھی سشمتہ کا لمبے سمیتہ کا فیر رہا تھا نارنگ کے ساتھ اپنے رشتے کو سشمتہ نے سوشل میڈیا کے ذریعے اوفیشل کیا تھا انہوں نے اس رشتے کو خوبصورت بتایا تھا خبریں تھیں کہ دونوں شادی بھی کرنے والے ہیں حالانکہ ایسا ہو نہیں پایا اور وہ الگ ہو گئے ریپورٹس کے مطابق سنجے سشمتہ سے آٹھ سال بڑے ہیں ڈریکٹر مدسر عزیز بھی ان لوگوں میں سے تھے جن کا سشمتہ کے ساتھ افیر رہا ہے مدسر کی بطور ڈریکٹر پہلی فلم دولہ مل گیا میں بھی سشمتہ نے کام کیا تھا جو کی ایک بڑی فلوپ تھی مدسر سشمتہ سے سات سال چھوٹے ہیں رومن شال کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں سشمتہ سین کا پچھلا افیر رومن شال کے ساتھ ہی تھا جو ان سے قریب سولہ سال چھوٹے ہیں سشمتہ فورٹی سیون کی ہیں وہیں رومن اکتیس کے ہیں پچھلے سال ڈیسمبر دوہزار اکس میں دونوں کا بریک اپ ہوا ہے دونوں نے دھائی سال تک ایک دوسرے کو ڈیٹ کیا سشمتہ رومن کے ساتھ لیون میں رہا کرتی تھی باقی سب تو ٹھیک ہے لیکن لوگ لیلت موڈی کے ساتھ نام جڑنے سے کافی پریشان ہیں کیونکہ سشمتہ کو ایک رول موڈل کے طور پر دیکھا جاتا رہا ہے اور لیلت موڈی اس دیش کے بھگوڑے ہیں موسیقی